ناظرین حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی اندرونی سکون اور رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی لوگ دوسروں سے حسد کرنے سے باز نہیں آتے حسد رشتوں اور زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم حسد کے موضوع پر مبنی کچھ مشہور پاکستانی دراموں کے بارے میں بات کریں گے یہ درامے ناظرین کے درمیان بہت مقبول ہوئے کیونکہ ان دراموں میں کئی نامور ادھکاروں نے کام کیا درامہ سیریل نند حسد کے موضوع پر بننے والا ایک بہترین درامہ سیریل جسے دوہزار اکیس میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر کیا گیا درامے میں منال خان، جویریا سعود، سنبل انساری، شہروز سبزواری، اجاز اسلم اور کئی ادھکاروں نے کام کیا درامہ سیریل نند کی کہانی حسد خاندان اور رشتوں کے پہچیدہ معاملات پر مبنی ہے درامے میں نند کا اپنی بھابی کے ساتھ حسد دکھایا گیا جو اپنی سازشوں سے گھر کے باقی افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں درامے میں نند کا کردار سنبل انساری اور جویریا سعود نے نبھایا جبکہ بھابی کا کردار منال خان نے ادا کیا درامہ شروعی سے ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا درامے کی تھیم نند اور بھابی کے روایتی رشتے پر مبنی تھی اس کے باوجود نے زیادہ ریٹنگ حاصل کرنے والے دراموں میں شامل رہا درامے کی کہانی ایک ایسی نند کی زندگی کے گہد گھومتی ہے جو اپنے بھائیوں کی زندگی میں بیجا مداخلت کرتی ہے درامے کو سمینہ اجاز نے تحریر کیا جبکہ زشان علی زیدی نے اسے ڈریکٹ کیا درامہ سیریل عشق میں کافر دوہزار اٹھارہ میں اے پلس پر نشر کیا گیا جسے شائقین نے بہت پسند کیا درامے کا تھیم حسد اور کالے جادو پر مبنی تھا ان دراموں سے ناظرین کو حسد کے نقصانات اور اس کے اثرات کے بارے میں آگاہی ملتی ہے درامے میں دکھایا گیا کہ اجالہ میڈیکل کالج کی طلبہ ہوتی ہے جو اپنے کالج کے ایک لڑکے سے یک طرفہ محبت کر بیٹھتی ہے جبکہ وہ لڑکا اپنی ہی فیملی کی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے منگنی بھی کر چکا ہوتا ہے اب اجالہ اس لڑکی سے بے پناہ حسد کرنے لگتی ہے اور اپنی ڈاکٹری کہیں بھول کر حسد میں جادو ٹونے کے ذریعے اس لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے درامے میں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب وہ لڑکا کالے جادو کے حسار میں آ کر مکمل بدل جاتا ہے مگر یہ سب عارضی ہوتا ہے ایسی چیزیں کبھی دائمی نہیں ہو سکتی برائی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو اس سے کچھ بھلا نہیں ہو سکتا آخر کار وہ انسان کو تباہ و برباد ہی کر دیتی ہے دراما سیریل عشق میں کافر کی کاسٹ میں سبور علی، گوہر ممتاز، سبا فیصل، مومنہ اقبال اور دیگر ادھاکاروں نے اپنی ادھاکاری کے جہور دکھائے شائقین نے اس درامے میں سبور علی کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا اور دراما اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا مقبول ترین دراما سیریل جلن جسے دو ہزار بیس میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر آنئر کیا گیا دراما دو سگی بہنوں کے درمیان حسد اور جلن کی دل دہلا دینے والی کہانی پر مبنی ہے درامے میں عریبہ حبیب اور منال خان نے دو بہنوں کے کردار ادا کیے جبکہ امادر فانی نے عریبہ حبیب کے شہر اور منال خان کے بہنوں کا کردار نبھایا درامے میں منال خان نے نیشہ کا منفی کردار ادا کیا جسے شائقین نے بہت پسند کیا دراما سیریل جلن میں دکھایا گیا کہ نیشہ اپنی بڑی بہن سے حسد کرتے ہوئے اپنے بہنوں سے افیر چلاتی ہے اور اسے اپنے محبت کے جال میں پھساتی ہے اور اپنی ہی سگی بہن کا گھر برباد کر دیتی ہے دراما سیریل جلن کو اپنے موضوع کی وجہ سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن ایسے پاکستانی درامے معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور ناظرین کو اخلاقی سبق بھی سکھاتے ہیں کہ حسد اور سازشیں کس طرح رشتوں کو برباد کر سکتی ہیں اور خاندان میں تقسیم پیدا کر سکتی ہیں برائی کی ابتداء اور انتہا دونوں ہی خوفناک ہوتی ہیں اور اس درامے میں یہی سبق دکھایا گیا کہ برائی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے درامے کا اختتام انتہائی دردناک تھا دراما سیریل دل موم کا دیا دوہزار اٹھارہ کا مقبول ترین اور بلاغ بسٹ رہے دراما سیریل جسے اے آر وائیڈ ڈیجیٹل پر آن ائر کیا گیا درامے کو سائرہ رضا نے لکھا جبکہ شاہد شفاعت نے اسے ڈریکٹ کیا درامے کی کہانی دو چچا ذات بہنوں کے حسد کے گرد گھومتی ہے درامے کی کاس میں نیلم منیر یاسر نواز حیرہ مانی اور عمران اشرف نے مرکزی کردار ادا کیے دراما سیریل دل موم کا دیا میں نیلم منیر نے ایک چلاک اور حاسدی لڑکی الفت کا منفی کردار ادا کیا شائقین نے ان کے اس کردار کو بہت پسند کیا درامے میں دکھایا گیا کہ الفت اپنے تمام دیور اور نندوں سے بے پناہ حسد کرتی ہے اور ان کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی ہر وقت سازشیں کرتی رہتی ہے الفت کو تمام لوگوں کا دل توڑ کر اور ان کی خوشیوں کو برباد کر کر دلی سکون ملتا ہے اور وہ اپنی چچا ذات کا بھی گھر برباد کر دیتی ہے لیکن درامے کا اختتام انتہائی دکھی تھا درامے کے آخر میں دکھایا گیا کہ الفت اپنا ہی گھر برباد کر لیتی ہے اور اس کو آخر میں سزا ملتی ہے درامے کے آخر میں الفت کو تلاک ہو جاتی ہے درامے کے آخر میں یہ سبق دیا گیا کہ حسد اور سازشیں کس طرح انسانی رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں کہ انسان کی زندگی تباہ ہو جاتا ہے درامہ سیرل احسان فراموش درامے کو دوہزار تیس میں اے آر وائٹ ڈیجیٹل پر آن ایر کیا گیا درامہ محبت دوستی حسد خیانت اور انتقام پر مبنی تھا درامہ سیرل احسان فراموش کی کہانی دو بہنوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے درامہ میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک بہن دوسری بہن سے حسد کرتی ہے اور اسے دھوکہ دیتی ہے اور اس کے منگیتر سے شادی کر لیتی ہے درامہ میں مومنہ اقبال نے فلت نامی چلاک لڑکی کا منفی کردار ادا کیا جو احسان فراموش بھی ہوتی ہے درامہ کی کہانی طائر نظیر نے لکھی جبکہ اس کی ادایتکاری سید فیصل بخاری نے کی درامہ سیرل احسان فراموش کی کاسٹ میں ہمیوں اشرف مومنہ اقبال سلمان سعید مشال خان دانیہ انور اتیکہ اوڈو صدف احسن اور دیگر اداکار شامل تھے شائقین نے اس درامے کو بہت پسند کیا درامہ 65 اکسات پر مشتمل ہے اگر آپ نے یہ درامہ نہیں دیکھا تو ایک بار یہ درامہ ضرور دیکھیں یہ درامہ دیکھ کر آپ کو خوب مزہ آئے گا کیونکہ درامے میں حسد کے موضوع کو بڑی خوبی اور گھرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے شائقین نے مومنہ اقبال کی اداکاری کو درامے میں بہت پسند کیا درامے کی بے پناہ مقبولیت کے بعد مومنہ اقبال کی شورت میں کافی اضافہ ہوا درامہ سیریل حسد 2019 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر کیا گیا درامے کی کاسٹ میں عریج فاطمہ نور الحسن رزوی منال خان سبا فیصل شروع سرز واریو اور کئی اداکار شامل تھے ڈرامہ حسد کرنے اور دوسروں کی خوشوں کو چرانے کی کوشش کرنے پر مبنی تھا جو انسان کو تلخ اور ناخش کر دیتا ہے حسد کی کہانی ایک جٹھانی کی اپنی دیورانی سے بے حد حسد کرنے پر مبنی ہے جس سے دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ڈرامے میں نین تارہ ایک سادہ اور نرم دل لڑکی ہوتی ہے جس کا کردار منال خان نے ادا کیا ہے اور اس کی شادی ارمان سے ہو جاتی ہے ارمان کا کردار شہروز سبز واری نے ادا کیا ہے دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن زرین جو ارمان کی بڑی بھابی ہوتی ہے اور نین تارہ کی جٹھانی ہوتی ہے ہمیشہ دونوں کی محبت سے حسد کرتی ہے اور اپنے شوہر فرہان سے لڑتی جگڑتی رہتی ہے فرہان کا کردار نور حسن نے نبایا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک حادثے میں نین تارہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے لیکن وہ ماں بننے والی ہوتی ہے بیٹے کی بیدائش کے بعد فرہان نین تارہ سے نکاح کر لیتا ہے جس کے بعد زرین کے حسد اور نفرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ زینی مریضہ بن جاتی ہے یہ تھے حسد پر مبنی چھے بیترین پاکستانی ڈرامے اگر آپ کو وقت ملے تو یہ ڈرامے ضرور دیکھیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اسے لائک کردیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا